میں اور میری بیوی میری بیوی ڈاکٹر تھی جیسی آزان ہوتی تھی میری بیوی دبٹا اور میں جو بھی کام کر رہا تھا کچھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا میچ اور انبند کے آزان ہو رہی ہے آزان میں کیا ہوتا ہے آزان دعوت تامہ ہے شیطان سے آزان نہیں سنی جاتی وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے میلو دور بھاگ جاتا ہے آزان نہیں سن سکتا میں یہ فلم کے لوگوں سے ملا پاکستان کے وہ بھی آزان کے وقت ناشنا گانا بند چلو جی بٹا لے لو آزان ہو رہی کیوں کہ آزان وہ وقت آزان جب ہوتی ہے شیطان میلو دور بھاگ جاتا ہے اس سے دعوت کے بولنے سے نماز شروع ہوتی ہے اللہ اگر شیطان واقع ساتا ہے تلاوت میں ذکر میں ہر جگہ شیطان آتا ہے میہاں بیوی دین کی باتیں کر رہے ہیں شیطان آکے بیٹھ کے ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے واحد آزان کے دعوت تامہ جو مسلمان دعوت دے گا شیطان اس کے قریب نہیں آگا آج مسلمانوں سے دعوت اللہ چھوڑ گئی یہ مسلمان کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا تعرف کرانا اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں دعی ہوں واللہ یدو علیہ دار السلام اللہ دعوت دینے ہیں جنت کی طرف اللہ دعی ہیں حضور صلی اللہ کا آپی دعی ہیں وقائن سے کہہ دیجئے قل حدہی سبیلی عدو علی اللہ یہ ہے آپ کا ہائیوے یہ ہے آپ کا موٹر وے عدو علی اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کیسے اللہ بصیرت ان پورے یقین کے ساتھ بصیرت کے ساتھ انا ممنت تبانی یہ آپ کا بھی ہائیوے ہے اور جو آپ کو رسول مالتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے عدو علی اللہ آج کتنے مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں میرے پیارو گھنٹوں موبائل کی دعوت دیتے ہیں آئی فون سیون آگے ہے آپ بھی دیکھا ہے لیٹس بہت زبدست پروگرام ہیں اور یہ ہے کیمرہ یوں ہیں اتنے پکسل ہیں یوں ہیں گھنٹوں موبائل کی دعوت ابھی میں ایک جگہ گیا گھر میں عورتیں دو گھنٹے جنہیں جمشیدنی ہستن میں دکان کھول لیا کیا لون ہیں کیا کپڑیں دعوت چل رہی ہے عورتوں کپڑوں کی دعوت گاڑیوں کی دعوت موبائل کی دعوت پرپورٹی کے دعوت اللہ کی طرف بلانا مسلمان عورت مرد نے چھوڑ دیا ہے اور یہ مسلمان کا اصل کام تھا کہ تمہیں وہ کام دی ہے جو نبیوں کو دیتے تھے اب نبی کوئی نہیں آئے گا مسلمان کا کام دعوت سج بتائیں مسلمان دعوت کتنی دیتا ہے اور اللہ کی طرف دعوت دینا دعوت کس کو کہتے ہیں توحید کو بولنا رسالت کو بولنا آخرت کو بولنا سج بتائیں ینگ سٹر کوئی مجھے بتائے قرآن سے ایک فرشتوں کا قصہ سنائے مجھے کوئی ینگ سٹر کہ فرشتوں کا قرآن میں ایک قصہ بتائے کون بتائے گا مجھے میں نے آٹھ ہزار آدمیوں میں پوچھا کہ بتاؤ فرشتوں کا تذکرہ سارے گھوں گے کسی نے نہیں بل کیوں سارا دن پولس فوج کا تذکرہ کرتے ہیں فرشتوں کہاں سے یاد آئیں گے میرے پیاروں ہم ایمان لائے آمنتو باللہ تذکرہ مخلوق کے و ملائکہ تذکرہ پولس فوج کے ورسولی تذکرہ شخصیات کے دنیا کی ویوم الاخر آخرت کے دن پہ سارا دن کل پرسوں بکرہ عید اور فلہ عید اور چاند اور یہ سارا دن پچاس ہزار سال کا ایک دن قیامت کا ہے ہم کتنا روزانہ بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں بیٹے مرنے والے ہیں بیٹے وہ میں ابھی نماز پڑھنا ہوں ترابی کی ایک چھوٹا سا بچہ پیارا سا پانچ سال کا باپ نے دیکھا اس کی طرف کیڑہ آ رہا ہے باپ نے یوں کیڑہ ہٹایا میرے پیارو اس باپ کو پتا ہے کہ قبر میں بھی کیڑے آئیں گے کبھی بچے کو پٹھا کے سمجھائے بیٹا قبر کے کیڑے گھوڑے جتنے ہوں گے گھدے جتنے ہوں گے کسی نئی قبر پہ کسی نئی قبر پہ کتے کو یا نئے گھوڑے کو دیکھو ایک سال تک وہ آواز نہیں نکالے گا عذاب قبر جانور سنتے ہیں جب اسرائیل روح قفز کرنے آتے ہیں تو محلے کے بلے اور کتے چیختے ہیں جانور فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کا میں تمہیں اللہ سے کہا کہ عذاب قبر دکھاتا لیکن مجھے ڈر ہے تم اپنے مردوں کو کبھی وانا دفناتے ہیں میرے پیارو ہم دعوت حق کا کام ہم سے چھٹ گیا تو کیا ہوا فرشت شیطان نے ہمیں دعوت دینے شکے دی حضرت کعب بن مالک ریطانو صحابی ہیں غصان بادشان نے کفر کی دعوت دی کہ کعب تم ہمارے مذہب میں آجاؤ عادی حکومت تمہیں دے دیتا ہوں انہوں نے کہا میں تو پہلی پریشتان تھا یہ اتنا بڑا مجھ پہ امتحان آگیا کہ آج کفر مجھے دعوت دے رہا ہے آج ہر وہ مسلمان دعوت لے رہا ہے میرے پیارو کفر کی جو دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا یا دعی ہے یا مدو ہے تبلیغ کا مقصد ہے ہر مسلمان واپس دعی بن جائے لوگوں کو اللہ کی طرف بھلانے والا بن جائے اللہ کا ایمبیسٹر بن جائے میرے پیارو میں ایک قسم کھا کے بتا رہا ہوں بغیر دعوت کے ایمان نہیں بنتا ایک بچ تین بچے تھے شرارتی انہوں نے کہا آج یار سیخ تکہ کھانے کا دل چار رہا ہے سیخ کھا باپ کھائیں تو کہا ہمارے پاس جانور تو نہیں کہا یہ ایک بڑے میاں ہیں بڑے میاں ہیں ان کے پاس ایک بکرہ ہے بڑا زبدست اس کو لیتے ہیں انہوں نے کہا کیسے میں بتاتا ہوں اب وہ بچہ سب سے پہلے چھوٹا گیا شرارتی شرارتی نمبر تری انہوں نے کہا انکل اسلام علیکم خیریت انکل کہا جارہا ہے کہا بیٹا یہ بکرے کو چرانے جارہا ہوں انکل یہ تو کتہ ہے انگل یہ کتہ ہے انہوں نے کہا کتہ تھیرہ باپ یہ تجھے کتہ نہ در آل یہ تو تو میں ہمیں کتہ بکرہ کتہ بکرہ کتہ بکرہ آدھا گھنٹہ گو در ہوا ہے بچہ چلے دوسرہ اسلام نے انکل خیریت ہے جی بیٹا ٹھیک آپ بتاؤں انکل پریشان لگ رہے ہیں کہ بیٹا یہاں ایک پتہ نہیں پاگل کا بچہ ہے میرے بکرے کتا کہہ رہا ہے انکل یہ کتا ہی تو ہے انکل یہ کتا ہی تو ہے انکل کتا ہی تو ہے باپ کتا بکرا کو آدھے گئے اور کتا بکرا چل کریں اس کے بعد تیسر آیا اس نے کہا انکل خیریت آپ پریشان لگ رہے ہیں پانی پھلاؤں آپ کو کیا نہیں بیٹا تم پہلے لگ رہے ہو یہ دو پاگل بچے آئیں میر بکرے کتا کہیں اکلی کتا ہی تو ہے ایسی کتا ہی کتا ہی ہے دے دیا انہوں نے بکرا بار بار ایٹم مم ایٹم مم ایٹم مم ایٹم مم سے ڈر لگیا اللہ کا ڈر لگ گیا میں آپ کو کہوں پانچ دفعہ بھائی کو کہ آپ پیلے لگ رہے ہیں آپ کو پیلیا تو نہیں خدا خاص دا چھٹی در شیشہ دیکھیں گے مجھے پیلہ دیو نہیں ہوگی یہ دعوت کا اثر ہے میرے پیاروں اللہ کی بڑائی بولنا مخلوق کی بڑائی نکالنا یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا پ پیٹرول ختم ہو گیا سارا باطل ہمیں دعوت دے رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے ساری دنیا کو تباہ کر دیا مسلمانوں نے دعوت کا کام کو چھوڑے گی جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کرے گا ان کو آپس میں لڑوائے گا ان کی دعویوں کو قبول نہیں کرے گا وہی قرآن وہی ان کی برکات سے محروم کرے گا اور دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا آج مسلمان سے درد تبلیغ کا مقصد ہے واپس مسلمان دائی بن جائے دعوت دینے والا بن جائے نمبر تیسہ دشمن محول مین ہم محول کی وجہ سے میرے پیارو آج بلکل الگ ہو گئے ہیں یہ تبلیغ والے کہہ رہے ہیں واپس مسجدوں میں آج نماز بس دین تھی